عالمِ ارواح میں روحوں کے درمیان اپنی ربوبیت کا اقرار کروا لیا اپنی وحدانیت کا اقرار کروا لیا اپنے پروردگار ہونے کا وعدہ دے لیا وقت پھر مومنوں سے قائم مومنوں تم نکل جاؤ صحابہ کی روحوں تم بھی نکل جاؤ اولیاء کی روحوں تم بھی نکل جاؤ ولما کی روحوں تم بھی نکل جاؤ صورہ کی روحوں تم بھی نکل جاؤ کافروں کی روحوں تم بھی نکل جاؤ منافقوں کی روحوں تم بھی نکل جاؤ ساری روحوں کو نکال دیا ساری روحوں کو نکال دیا اب رب تبارک و تعالیٰ کے رب تبارک و تعالیٰ نے صرف انبیاء اکرام کی روحوں کو روک لیا حضرت آدم کی روح تو ٹھہر جا آدم کی روح تو ٹھہر جا عبراہیم کی روح تو ٹھہر جا عیزہ عبراہیم کی روح تو ٹھہر جا ناکریا کی روح تو ٹھہر جا یاکھیا کی روح تو ٹھہر جا آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کی روحوں کو ٹہرا لیا گیا پتہ چلا لگتا ہے کوئی خاص بات ہے کوئی خاص میٹنگ ہونے والی ہے اس لیے مومنوں سے کہا تم نکل جاؤ صحابہ سے تم نکل جاؤ تابعین تم نکل جاؤ تبع تابعین تم نکل جاؤ ملما سولحہ تم نکل جاؤ منابقوں تم بھی نکل جاؤ یہودیوں تم بھی نکل جاؤ عیسائیوں تم بھی نکل جاؤ ساری روحوں کو نکل لیا گیا انبیاء کی روحوں کو روک لیا رب تبارک و تعالی نے انبیاء کی روحوں کو روکنے کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو سنو یہ جناب محمد و رسول اللہ کے روح پاک ہے جب یہ دنیا میں جائیں گے تو تمہیں ان کی حمایت و نفرت کرنی ہے تمہیں ان کی مدد کرنی ہے تمہیں ان پر ایمان نانا ہے اقرار کرتے ہو کی نہیں اگر اقرار کرتے ہو تو ٹھیک ہے تمہیں نبوت کا تاج پہنایا جائے گا اور اگر انکار کرتے ہو تو سنو نبوت تو نبوت رسالت تو رسالت تمہیں فاصلتوں کی جماعت میں کھڑا کر دیا جائے گا ساری انبیاء کی روحوں نے ارض کیا اے رب کائنات ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا محبوب دنیا میں جائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے ہم اس کی عباد ہم اس کی آرہائیت کریں گے ہم اس کی مدد کریں گے ہم اس کی مصرف کریں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے ساری روحوں نے اقرار کر لیا جب ساری روحوں نے اقرار کیا تو رب کائنات نے رشاد فرمایا اے آدم کی روح سن تم اپنے اوپر انہ اور انبیاء کی روح تمہارے روح پر گواہ ہیں ایک دوسرے پر دوسرا گواہ ہو جائے اگر بالپرز مال لیا جائے حضرت انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تو اب بتائیے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اے آدم اپنے معصبہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لو کہ تم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جب میرا مصطفیٰ دنیا میں جائے گا تو تم اس کی حمایت کو نصرت کرو گے تم اس کی مدد کرو گے تم اس پر ایمان لاؤ گے تم اس پر ایمان لاؤ گے اب سوچئے ایک آدمی پر کتنے ایک روح پر کتنے گواہ ہو گئے ہیں یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر مانا جائے ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر انبیاء کن بلفرز مان لیا جائے تو ایک بات ایک روح پر ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیان میں گواہ کھڑے کیے جا رہی ہیں معاملہ بڑا اہم نظر آ رہا ہے لدتا ہے کوئی اہم معاملہ ہے آگر ایک دنیا میں آپ دیکھیں تو دو گواہوں سے کام چل جاتا ہے مگر مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت کے درانے گانے ہیں تو سنیں دیکھیں آدم کی روح پر ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیان میں گواہ ابراہیم کی روح پر ایک لاکھ دو ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننیان میں گواہ اور یہی نہیں آخر میرے تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لوگو سنو اے انبیاء کی روح سنو میں تم سب پر گواہ ہوں یہ ایک خالی کیوں رہے ایک ایک پر ایک لاکھ چوبیس ہزار گواہیاں دی جا رہی ہیں اب جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا ترجہ آمد کا چرچہ عالمِ ارواح میں ہو رہا ہے کی نہیں میلاد میلاد حضور کی آمد حضور کی پیدائش کا تذکرہ حضور کی پیدائش کا ذکر یہی تو میلاد ہے ہم جو یہاں کر رہے ہیں اور یہی نہیں عالمِ ارواح میں رب تبارک و تعالی نے میلاد پڑھی ہے اور میں تو کہتا ہوں جیسے میلاد رب بہتر رب تبارک و تعالی نے پڑھ دیا نہ تو آج تک کوئی پڑھانا قیامت تک پڑھ سکے گا نہ تو آج تک کسی نے پڑھانا قیامت تک پڑھ سکے گا یہاں تک کی ترابی کے اندر بھی آمد مصطفیٰ کا ذکر ترابی میں پورا مقمل قرآن سنتے ہیں کی نہیں سنتے ہیں اسی قرآن کی بات ہے یہ اسی میں یہ تذکرہ اسی کے اندر نماز کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ نماز کے اندر بھی میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت کی ملاد کا تذکرہ اور سنیں جب رب تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے اقرار کرا لیا تو ٹھیک ہے جاؤ اب یہ ایک بات بتاؤ اللہ علم الغیب و شہدائے کے لئے